اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْتَوْسِنُ وَظُلَا آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ نازمِ درود و سلام کی نظر پیش کیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صلاتم وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ رفیقہ نگرامی اللہ رب العصد کا کروڑوں بار شکریہ ہے اس کا ہزارہ فضل و حسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین و ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور ایک ایسا عقیدہ عطا فرمایا ہے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے جو غوث و خاجہ کا عقیدہ ہے جو بلالِ حوشی اور سلمانِ فارسی کا عقیدہ ہے اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کفر و شرب کی تاریخی میں نہیں رکھا بلکہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کا عجالہ فرمایا ہے میں تھوڑی سی گفتگو ایمان کی برکتوں پر اور شرب کی نحو ستوں پر کرنا چاہتا ہوں ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے ایمان سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں اور شرک سے بڑھ کر کوئی نحو ست اور کوئی مصیبت نہیں آپ کو اللہ تعالی نے سو سال کی زندگی دی سو سال میں آپ نے شامتِ نفس میں مقتلہ ہو کر ہزارہ گناہ کیے کبھی آپ نے شراب پی لی ایسے بھی موقع آئے کہ آپ نے جوا کھیل لیا ایسے بھی مرحلے آئے کہ آپ نے سود کا معاملہ کر لیا سو دو سو سال کی زندگی آپ کی گناہوں کی تاریکی میں گزری لیکن اس کے باوجود اگر مرنے سے پہلے ایمان مل گیا تو ایمان کی برکت سے سو دو سو سال کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایک صحابی رسول ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ ابسط یدک حضور آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ہاتھوں پر ایمان لانا چاہتا ہوں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا انہوں نے اپنا ہاتھ پیچے کھیچ لیا اور عرض کیا اُری دو ان اشتریتا حضور میں آپ سے کچھ گارنٹی لینا چاہتا میں آپ سے کچھ وعدہ کرانا چاہتا ہوں کچھ زمانت لینا چاہتا ہوں گویا اس دور کے لوگوں کو ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی اس بات کا یقین تھا کہ پیغمبر اگر کسی بات کا وعدہ فرما دیں تو اللہ رب العزت اس وعدے کو ضرور پورا فرماتا ہے سبحان اللہ آقا نے ارشاد فرمایا مازا تشترے تو کس بات کی گارنٹی لینا چاہتے ہو کیا زمانت لینا چاہتے ہو صحابی رسول جو اس وقت تک صحابی رسول نہیں ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک لمبی زندگی میری گناہوں میں گزری ہے پیدا ہونے والے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی قبر میں ڈال دینا یہ تو عام کلچر تھا عرب کا شراب پینا یہ وہاں کی تہذیب کا حصہ تھا اگر کسی خاندان اور کسی قبیلے سے جنگ چھڑ گئی تو سو دو سو سال تک لوگ وسیعت کرتے رہتے تھے کہ فلان قبیلے نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے میں دنیا میں نہ بھی رہوں تب بھی تم اس کا بدلہ ضرور لے ترہ ترہ کے گناہ لوگ کرتے تھے تو انہوں نے عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں کہ اتنی لمبی زندگی جو میری گناہوں میں گزری ہے اگر میں اسلام کا کلمہِ طیبہ پڑھلوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرلوں پیغمبر کی رسالت کی تصدیق کرلوں تو آپ وعدہ فرمائے کہ اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دے سمجھ رہے ہیں میں آپ سے گناہوں کی معافی کی گارنٹی چاہتا ہوں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعلمو اے پوچھنے والے کیا تجھے نہیں پتا اَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ اسلام اسلام قبول کرنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے اور حج حج سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیا کرتا ہے سبحان اللہ آقاِ قریب کے ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو اللہ نے پہلے سے ہی وعدہ فرما رکھا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن شک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کے اجالوں کی طرف قدم رکھتا ہے شرک کی تباہم پرستیوں سے باہر نکل کر اگر ایمان کے روشن قدے میں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے سبحان اللہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو ایک ہزار سال کی زندگی دی ہو ایک ہزار سال آپ نے شراب پی کر گزاری ایک ہزار سال تک آپ نے جو اکیلا ایک ہزار سال تک آپ نے فریب دیا ایک ہزار سال تک آپ نے جھوٹی گفتگو کی پوری زندگی گناہوں میں گزری لیکن اگر اللہ اسلام کا اجالہ عطا فرما دیتا ہے تو یہ وہ اجالہ ہے جو زمانے شرک کی تمام ظلمتوں کو مٹا دیا کرتا ہے اور انسان کا دامن زندگی گناہوں کے دبے سے محفوظ ہو جایا کرتا سبحان اللہ اس لئے میرے بھائیو میں اگر یہ کہوں تو سو فیصد نہیں ہزار فیصد حق ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت زمین نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت مقام نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ گورنمنٹ کی ملازمت نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ اگر کسی انسان کو ملتا ہے تو وہ ایمان کا سرمایہ ملا کرتا سبحان اللہ جب اتنی بڑی دولت ہے ایمان تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے اور ایمان ہمارے ہاتھوں سے رخصت کیسے ہوتا سمجھ رہے آپ کو پتہ نہ ہو کہ کرونا کیا ہے تو آپ کرونا کی وبا کا شکار ہو سکتے آپ کو پتہ نہ ہو کہ ہم کرونا سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس جرسو میں کا شکار نہ ہو جائیں تو یہ معلوم کرنا ازہد ضروری ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں ایمان کا تحفظ کیسے ہوتا ہے اور ایمان ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو جاتا ہے میرے بھائیو اگر آپ پریشان نہ ہو رہے ہو تو ایک بار محبت سے دروش شریف پڑھئے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیہ کے یا رسول اللہ میرے نوجوان دوستو ایمان علم کو نہیں کہتے ہیں کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو تو ایمان والا ہو یہ کوئی ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں آج اسکولوں میں سائنس پڑھائی جاتی ہے جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے حساب کی درجنوں قسمیں پڑھائی جاتی ہے وہ علم جن علم کا آج سے پانچ سو سال پہلے کوئی تذکرہ ہماری کتابوں میں نہیں ملتا آج وہ سارے علم ہمارے اسکول کالج اور ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتے مگر سبحان اللہ کوئی یہہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سائنس جانتے ہیں تو ہم بڑے مومن ہیں کوئی یہ نہیں کہ کہہ سکتا کہ ہم جغرافیہ کے ماہر ہیں تو ہم بڑے مومن ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مائد کے ماہر ہیں تو ہم بڑے مومن ہیں علوم و فنون کی تعلیم کا رواج بڑھتا گیا پیغمبر کے زمانے میں ایک علم تھا جس کو علم القرآن کہتے تھے ایک علم تھا جو پیغمبر کی زمان مبارک سے جو شبت نکلتے تھے ان شبتوں کو حدیث کہا جاتا تھا پیغمبر کے ذریعے قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہم نے سیکھی تو وہ قرآن کی تفسیر کہلاتا تھا اور پیغمبر کے ارشاد کا مفہوم ہم نے سمجھا تو اس کو تشریحات حدیث کہا کرتے تھے سمجھ رہے گنے چونے علوم پیغمبر اپنے صحابہ پیغمبر کے زمانے میں صحابہ پڑھتے تھے دوسرے کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے آج درجنوں علوم پڑھائے جاتے ہیں مگر سبحان اللہ کوئی کتنا بڑا بھی فلسفی ہو کوئی کتنا بڑا بھی سائنٹسٹ ہو کوئی کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو کوئی کتنا بڑا بھی ریفارمر ہو سوشل ورکر ہو مگر صحابہ اکرام میں سے کسی کمنام صحابی کے ایمان کی برابری بھی ہمارا وہ سائنٹسٹ نہیں کر سکتا سبحان اللہ میرے بھائیو اگر علم کا نام ایمان ہوتا تو آج کے لوگ بڑے مومن ہوتے صحابہ تابعین تبیت تابعین یہ کم درجے کے مومن ہوتے مگر سبحان اللہ پوری دنیا کے اہل ایمان کا ایمان جمع کر لو مگر بلال حبشی کے ایمان کی برابری نہیں ہو سکتی ہے خبیب کے ایمان کی برابری نہیں ہو سکتی سحیب رومی کے ایمان کی برابری نہیں ہو سکتی کیا سمجھ میں آیا بعد کے زمانوں میں ظاہری علوم کی تعلیم پڑتی چلی گئی اگر علم کا نام ایمان ہوتا تو ہم بڑے مومن ہوتے مگر الحمدللہ ہم جیسے لاکھوں لوگوں کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان پر قربان ہو جائے تب بھی صحابہ کا ایمان ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے ہے نا سبحان اللہ آپ پڑھتے جائیں کوئی ضروری نہیں کہ کوئی پڑھا لکھا ہو تو ایمان والا بھی کوئی ضروری نہیں کہ اگر کسی فن کا ماہر ہے تو وہ ایمان والا بھی ہے مگر سبحان اللہ ہو سکتا ہے کہ پڑھا لکھا مومن نہ ہو اور پڑھا لکھا نہ ہو مگر مومن ہو ایسا ہو سکتا سبحان اللہ دہات میں گھاس کٹنے والے دہاتوں میں رکشہ چلانے والے بیر کے ذریعے کھیتوں کی سجائی کرنے والے ان کے پاس دنیاوی علون کا کوئی زخیرہ نہیں ہوتا مگر اللہ نصول پر جیسا یقین ان کے دلوں میں ہوتا ہے ویسا یقین ہم میں سے سیکڑوں لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا سبحان اللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان علم کو نہیں کہتے ہیں علم ایمان تک پہنچنے کا ذریعہ ہے علم ایمان تک پہنچانے کا راستہ ہے اسلام نے ہمیں علم کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ علم کے ذریعے ہمیں ایمان کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے ایمان تک پہنچنے کا ذریعہ علم ہے مگر محض علم کو ہم ایمان نہیں کہہ سکتے سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ دور بہت نازک ہے اس لیے میں بہت زیادہ تشریح میں نہیں جا سکتا علی گڑھ مسلم انیورسٹی کا بانی نام آپ بھی جانتے ہیں ایک ایسا ادارہ قائم دیا کہ آج اس ادارے کی پہچان پوری دنیا کے گینے چنے اداروں میں ہوتی ہے آج سے دس پندرہ سال پہلے ایم عربی کے انتحان کے لیے میں گیا تو اس زمانے میں مجھے پتا چلا کہ چوبیس ہزار لڑکے پڑھتے ہیں آج ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ لڑکے پڑھتے ہیں اتنا بڑا ادارہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ سے آٹھ کلومیٹر اسکوائر میں اس کی بلڈنگ پھیلی ہوئی سبحان اللہ اگر علم کا نام ایمان ہوتا تو علی گڑھ مسلم انیورسٹی کے جبانی ہے وہ بڑے مومن ہوتے مگر آپ کو پتا نہ ہو شاید ان کے ایمان کا کیا عالم تھا وہ کہتے تھے کہ جنت یہ کوئی چیز نہیں ہے جہنم یہ کوئی چیز نہیں انسان مرے گا اگر اچھا کام کر کے مرے تو قبر میں جب اپنے اچھے کاموں کو دیکھے گا تو اس کی آتما کو شانتی ملے گی اسی کو جنت کہا گیا اور جب انسان مرے گا اور پورے کاموں کا انجام دیکھے گا تو اسے پچتاوا ہوگا شرمندگی ہوگی میں نے ایسا کیوں کیا گناہوں پر جو شرمندگی ہوگی اسی کو جہنم کہا گیا ورنک جنت کوئی جگہ نہیں ہے جہنم کوئی جگہ نہیں ہے قرآن نے روحانی خوشی کو جنت کہا ہے اور قرآن نے روحانی غم کو جہنم کہا سمجھ رہے ہیں انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے فرشتوں کا کوئی وجود نہیں یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ جبریل قرآن کی آیتیں لے کر آئے نبی کے پاس فلان فرشتے آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جیو ہے جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے فرشتہ لے کے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کے دل میں اس کا الہام کیا پیغمبر کے دل میں اس آیت کا الکا فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہ جیسے انسان ایک جیو ہے اسی طرح فرشتے کوئی جیو ہو اسی طرح شیطان کوئی مخلوق ہو جنات کوئی مخلوق ہو یہ کوئی جیو نہیں ہے یہ بلکہ اللہ پیغمبر کے دل میں قرآن کی آیتوں کا الہام فرماتا تھا کسی کو قرآن میں یہ کہا گیا کہ فرشتے آتے ہیں سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو میں اگر ان کی تمام تعلیمات کو بیان کروں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کلمہ پڑھنے والا امومن اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا آپ ذرا سوچئے اگر جنت کوئی جگہ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو کہاں ٹھہر آیا تھا اللہ تعالی نے حضرت آدم کو جب تنہائی کا احساس ہوا تو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حووہ کو کہاں پیدا کیا تھا کہاں کے اونکے درخت تھے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولا تقربہ حضی شجرہ اس کے قریب نہ جانا کہاں سے اللہ نے حضرت حووہ کو اتار کر ججہ میں اتارا کہاں سے اللہ نے حضرت آدم کو شری لنکہ کے کولمدوں میں اتارا جزیرہ سرندیف میں اتارا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر جنت کوئی جگہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں حضرت آدم کی پیدائیس کا جو ذکر ہے جنت میں ٹھہرائے جانے کا جو ذکر ہے یہ ہنکے کھانے کا جو ذکر ہے پھر جنت سے اتار کر دنیا میں بھیجنے کا جو ذکر ہے یہ سارا تذکرہ فانہ ہو جائے گا من گھڑت کہانی ہو جائے گا گوئے اللہ پاک نے ماز اللہ قرآن کا آغاز ایک فرضی واقعے سے کیا ہے جس کا کوئی ثموت نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھاس کھٹنے والا مسلمان رکشہ چلانے والا مسلمان انہیں یقین ہو کے نہ ہو کے جنت ہے کے نہیں مگر الحمدللہ اقتحادی مسلمان کو بھی سو فیصد یقین ہے کہ جنت موجود ہے جہنم موجود ہے اگر ہم نمازے پڑھ کے دنیا سے جائیں گے تو اللہ ہمیں جنت میں رکھے گا اگر ہم قناہ کی زندگی گزار کے جائیں گے تو اللہ ہمیں جہنم کی زندگی عطا فرمائے سمجھ رہے ہیں؟ اگر علم کا نام ایمان ہوتا تو وہ بڑے مومن ہوتے مگر ان کے ایمان کا یہ عالم ہے اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی علم والا ہو تو ایمان والا بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ علم والا ہو ایمان والا نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ایمان والا ہو علم والا نہ ہو سمجھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اب ایک قدم اور آگے بڑھئیے علم عبادت کو بھی نہیں کہتے انسان اگر ایمان والا ہوگا تو عبادت ضرور کرے گا انسان اگر ایمان والا ہوگا تو اپنی پیشانی رب کے دربار میں ضرور چھوکائے گا انسان اگر ایمان والا ہوگا تو اپنے رب کے بھیجے ہوئے پیغام ان کو قرآن کی شکل میں ضرور پڑھے گا تو ایمان کا اثر عبادت ہے ایمان کا سمرہ عبادت ہے مگر کوئی عبادت والا ہو تو ایمان والا بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے شیطان اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا فرشتوں کی تعلیم پہ اسے مقرر کیا مگر جب اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کا امتحان لینا ہوا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُولِ عَادَمْ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُوْ إِلَّا عِبْلِیسْ عِبْلِیسْ کے سوا سبھ نے سجدہ کیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس نے عرض کیا کہ رب العالمین تو نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے آگ کو مٹی پہ فضیلت حاصل ہے تو جو آلہ کٹیگری کی مخلوق ہو وہ لوگ والیٹی کی مخلوق کو سجدہ کیوں کرے گا اس لیے رب العالمین میں نے سجدہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں جب فرشتوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان کھڑا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا تو شکرانے میں فرشتے دوبارہ سجدے میں چلے گئے کہ رب العالمین تیرا شکریہ ہے کہ اس کی طرح تو نے ہم کو متقبر نہیں بنایا بلکہ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق اتا فرمائی پہلا سجدہ تو خدا کے حکم سے ہوا اور دوسرا سجدہ جو ہوا وہ شکرانے میں ہوا کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق اتا فرمائی اس لئے ہر حماز میں ہر رکعت میں رکوع ایک ہوتا ہے مگر سجدے دو ہوتے ہیں وجہ یہی ہے پہلا سجدہ خدا کے حکم سے فرشتوں نے کیا اور دوسرا سجدہ سجدہ کی توفیق ملنے کے شکریے میں کیا اس لئے اللہ نے ہر رکعت میں رکوع ایک رکھا ہے مگر سجدے دو رکھے گئے میرے بھائیوں کتنا بڑا عبادت ہو سکسا ہے کہ کوئی عبادت والا ہو مگر اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت اتا نہ فرمائے سمجھ رہے ہیں دو باتیں میں نے اب تک سمجھائی ہیں آپ لوگوں کو بھی اور پھر بہنوں اور ماں کو بھی کہ ایمان علم کا نام نہیں ہے علم ایمان تک پہنچنے کا راستہ ہے ایمان عبادت کا نام نہیں ہے عبادت یہ ایمان کا سمرہ ہے یہ ایمان کی نشانی ہے یہ ایمان کی برکت ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ خدا کے دروار میں اپنی پیشانی ضرور جھوٹاتا ہے مگر جو صاحب ایمان بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو مولانا صاحب نے ہم لوگوں کو اجھا دیا ایمان علم کا نام نہیں ایمان عبادت کا نام نہیں تو آخری ایمان ہے کس چیز کا نام میرے بھائیوں خوب تھنڈے دل سے سنو ایمان اصل میں خدا کی ذات پر کامل یقین کو کہتے ہیں اور پیغمبر کی ذات پر کامل بھروسہ کو ایمان کہتے ہیں سبحان اللہ ایمان نام ہے پیغمبر کی ذات پر بھروسہ کا میرے دوستو اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں کسی نے قرآن ترتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے ہم میں سے کوئی جنت سے تحل کے نہیں آیا مگر ہم مانتے ہیں کہ جنت ہے ہم میں سے کوئی جہنم بھوم کر نہیں آیا اللہ نہ کرے کوئی جہنم بھوم کے آئے مگر ہم ہی مانتے ہیں کہ جہنم ہے سبحان اللہ ہم نے نمازوں کو اترتے نہیں دیکھا ہم نے زکاة کا حکم نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے شریعت کو آتے ہوئے نہیں دیکھا سبحان اللہ مگر ہم شریعت کو مانتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے ہمیں دیا ہے ہم قرآن کو کلامِ الٰہی مانتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے ہم جنت کو موجود مانتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے ہم جہنم کو موجود مانتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے ہم حج کو فرض سمجھتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے بتایا ہے تو سبحان اللہ اگر کسی کو پیغمبر پر بھروسہ نہ ہو تو نہ وہ نماز کو مانے گا نہ قرآن کو مانے گا نہ حج کو مانے گا نہ شریعت کو مانے گا نہ خدا کی ذات کو مانے گا ان تمام چیزوں پر ایمان ہم اسی وقت لاسکتے ہیں جب ہمیں پیغمبر کی ذات پر بھروسہ ہوگا سبحان اللہ اور بھروسہ کب ہوگا جب ہمیں پیغمبر سے محبت ہوگی سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ یہ ہمارے بھائی سامنے میں بیٹھے ہیں اگر ان سے ہم کو نفرت ہو اگر کوئی سچی بات بھی کہیں گے تو میں نہیں مانوں گا اور ان کے بغل میں ایک بھائی بیٹھے ہیں ان سے ہمیں محبت ہو اگر کوئی بھی بات کہیں گے تو ہم ضرور قبول کریں گے کیونکہ ہم کو ان کی ذات پر بھروسہ ہے سبحان اللہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے دین کی تعلیم دینے سے پہلے لوگوں کو پیغمبر سے اس پسی تعلیم دی ہے پیغمبر سے محبت کا سبق دیا ہے پیغمبر سے محبت کرنا سیکھ جاؤ گے تو تم قرآن کو کلام الہی بھی مان لوگے تم جنت و جہنم کو موجود بھی مان لوگے اگر پیغمبر سے تمہیں محبت ہوگی تو تم شریعت کو بھی قبول کر لوگے اس لیے ایمان والوں کا پیغام پہلے نماز اور پہلے روزہ کا پیغام نہیں ہوتا بلکہ پہلا پیغام وہ پیغمبر سے عشق اور محبت کا ہوتا کہیے سبحان اللہ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد میں مزا نازے دوا اٹھائے سبحان اللہ میرے بھائیو اس لیے مختصر شبدوں میں اگر سمجھنا چاہو تو آپ کیسے ہو کہ پیغمبر کی ذات پر اعتماد کو ایمان کہتے ہیں اللہ و رسول کی ذات پر یقین کو ایمان کہتے ہیں یہ یقین جتنا کمزور ہوگا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہوگا اور آپ کا یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا آپ کا ایمان اتنا ہی علا ہوگا سبحان اللہ میرے بھائیو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت جو لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے جنت میں جاتا ہے ایک صحابی رسول وہیں بیٹھے تھے عرض کیا حضور وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَا اگرچہ اُڑچے سیدھے کام کرے اگرچہ چوری چماری کرے تب بھی جنت میں جائے گا آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَا اگرچہ اُڑچی سیدھی حرکت کرے اگرچہ چوری چماری کرے مگر پھر بھی جنت میں جائے گا صحابی کو حیرت ہوئی عرض کرتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَا اگرچہ چوری چماری کرے اُڑچی سیدھی حرکت کرے تب بھی جنت میں جائے گا آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں وَإِن سَنَا وَإِن سَرِقَا اگرچہ چوری چماری کرے اگرچہ الٹی سیدھی حرکت کرے مگر جنت میں جائے گا میرے بھائیوں کیا لفظوں میں لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا نہیں دل میں اتنا گہرا یقین ہو کہ آسمان اوپر سے نیچے ہو جائے زمین نیچے سے اوپر چلی جائے سورت پورب کے بجائے پچھم سے نکل آئے اور سورت پچھم میں ڈوبنے کے بجائے پورب میں جا کر ڈوبے مگر خدا کے ایک ہونے پر اتنا یقین ہو کہ اس یقین میں ذرہ برابر شک نہ پیدا ہو تب اس یقین کو ایمان کہتے ہیں اور وہ ایمان والا مرتے ہی جنت کا حق دار ہوا کرتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات اللہ اللہ اکبر دروش شریف پڑے اللہ اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلالہی وصحفہی وبارک وسلم یہ یقین کمزور ہے ہمارے دلوں میں اس لیے ہمارا قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتا یہ یقین ہمارے دلوں میں کمزور ہے اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم پان کھا کے بھونتے ہیں یہ یقین کمزور ہے اس لیے استثاعت ہونے کے باوجود ہم زکاة نہیں دیتے ہیں اگر یہ یقین دل میں پختہ ہوتا تو سبحان اللہ سر کٹتا ہو کٹتا رہے مگر پیشانی رم کے دروار میں زکو ضرور ہم جھکاتے جسم کے آزا بکھرتے ہوں بکھرتے رہے مگر ہم خدا کی راہ میں اپنا قدم ضرور اٹھاتے یہ یقین اگر پختہ ہوتا تو آگ پہ چلنا گوارہ کرتے مگر ایمان سے قدم پیچھے نہ ہٹاتے یہ یقین کمزور ہے اس لیے ہماری زندگی میں دین اور ایمان کی روشنی کم نظر آتی سبحان اللہ یہ ہمارے عزیز مکرم ہیں صدام حسین صاحب کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اچانک ایک سامپ چلتا ہوا آیا کمرے میں گھوچ گیا اتفاق سے میرا بیٹھ گشی میں ہو باہر آ گیا میں میں نے کہا مولانا صدام صاحب میرا بیٹھ گشی چار پائی پھر ہے یہ پانچ سر روپے آپ لے لیں وہ بیٹھ گرہ لا دیجئے مجھے رابرٹس گن جانا ہے مولانا صدام صاحب کیا کہیں گے نہیں نہیں مولانا صاحب میں اپنی جان کو خطرہ میں نہیں ڈالوں گا کوئی ضروری نہیں کہ سامپ دروازے پہ ہو کوئی ضروری نہیں کہ سامپ چار پائی پھر ہو مگر ہم نے دیکھا داخل ہوتے ہوئے سامپ کی موجودگی کا ہمیں یقین ہے ہم نے مولانا صدام صاحب سے کہا اگر پانچ سر روپے کم ہیں تو آپ پریشان نہ ہو یہ ایک ہزار روپے لیجئے مگر بیگ لا دیجئے صدام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں حضرت ہم ایک ہزار کے چکر میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالے گی ہم نے کہا بھائی بہت ضروری کام ہے مجھے کلکتے کا سفر کرنا ہے یہ دو ہزار روپے لیجئے بیگ لا دیجئے کہا نہیں نہیں مولانا صاحب ہم بیگ نہیں لائیں گے ہم اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے میں پانچ ہزار ڈس ہزار ڈیس ہزار کی لالچ دوں مگر صدام صاحب کبھی بھی اس کمرے میں قدم نہیں رکھیں گے کیوں یقین ہے کہ اس کمرے میں سامپ ہے یقین ہے کہ اس کمرے میں سامپ داخل ہوا ہے ایک یقین دل میں پیدا ہو گیا تو نہ پانچ سو کی لالچ کھر میں داخل ہونے پہ مجبور کر سکی نہ دو ہزار چار ہزار کی لالچ کمرے میں داخل ہونے پہ مجبور کر سکی میں کتنی بھی نامات کی لالچ دیتا جاؤں گا مگر یہ ہر کس اس دروازے میں قدم نہیں رکھ سکتے کہیے سبحان اللہ اور اگر کسی کو یقین نہ ہو سامپ کا اس نے سامپ کو داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو میں اسے کہوں بابو یہ ایک کلو سیو لے لو ہزارہ چار پائی پر سے بیگ لا دو وہ جھٹ سے جائے گا بیگ اٹھائے گا سامپ کاٹتا ہے تو کاٹتا رہے مگر ایک کلو سیو کی لالچ میں وہ ضرور کمرے میں قدم رہتے ہیں سمجھ رہے میری بات سبحان اللہ وہ یقین ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب بھی سنگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے وہ بالو پرے روح اللہ پیدا سبحان اللہ اب آپ اپنے ایمان کو دیکھیں اور صحابہ کے ایمان کو دیکھیں حضرت بلال ان کا مالک تھا امیہ ابن خلف بدھوا مزدوری ہوتی تھی اسی کو پرانے زمانے میں غلام کہتے تھے امیہ ابن خلف کہ بدھوا مزدور تھے حضرت بلال گردن میں رسی باہت دیتا نوجوانوں کو دے دیتا کہ اس کو مکہ کی سڑکوں پہ کھیچو لفنگے ٹائپ کے لڑکے گردن میں رسیاں باہت کر ان کو سڑکوں پہ کھسیٹتے تھے میرے بھائی رینو کوٹ کا موسم کھنڈا سڑک بہت اچھی کوئی کنکر نہیں کوئی پکھر نہیں لیکن اس سڑک پہ ہم کو کوئی کھیچتے ہوئے پیٹرول پام تک لے جائے تو پیٹ کے چمڑے اُٹھڑ جائیں گے ذرا تصور کرو عرب کا وہ موسم نومبر دسمبر میں جہاں چالیس پہ تالیس دگری کمپریچر رہتا ہو پوری زمین کنکریلی ہو تبتی ہوئی تو پہر کا وقت ہو ایسے موسم میں اگر کسی کو گردن میں رسی بانک کے کھیچا جائے تو کیا حالت ہوتی ہوگی حضرت بلال کے ہوش ہو جاتے جب ہوش میں آتے مالک آتا کہتا بلال کیوں اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہو کیوں اتنی مشقتیں سہ رہے ہو کہہ دو کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے کہہ دو کہ محمد یہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہے ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ گے مگر سبحان اللہ جب حضرت بلال ہوش میں آتے کہتے ہیں شہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی خدا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے سچے پیغمبر ہے سبحان اللہ آج اگر دو مکہ کوئی لگا دے تو ہم لوگ کہیں گے جو لکھوانا ہو لکھوالی جے مگر مکہ مت ماری ہوگا نہ ایسا ہم چھوٹی تھی مشقتوں سے پریشان ہو جاتے اور انہوں سڑکوں پہ کھیچا جاتا تھا بے ہوش ہو جاتے تھے پیٹ کے چمڑے چھن جاتے تھے مگر پھر بھی کلمہ نہیں چھوٹتا تھا فرق کیا تھا وہ صاحب یقین تھے ہمارے دلوں میں یقین کا وہ اجالہ نہیں خبیب صاحبی رسول ہے ان کا جو مالک تھا وہ اور زیادہ ظالم تھا آگ کے انگارے سلگواتا جب آگ کی چنگاریاں روشن ہو جاتی تو حضرت خبیب کے جسم سے کپڑے ہٹاتا اسی سلکتے ہوئے انگارے پہ ان کو لٹا دیتا تھا پیٹ کے چمڑے جل جاتے اتنی چربی بھی گلتی کے آگ کے انگارے سرد پڑ جاتے بے ہوش ہو جاتے جب ہوش میں آتے ان کا مالک پہنستا کہتا خبیب یہ کب تک مشقتیں اٹھاتے رہو گے کب تلک تم ان مسیبتوں کے صد میں چھیلتے رہو گے کہتو کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے تمام پریشانوں سے بچ جاؤ گے مگر جب ہوش میں آتے تو وہی نارا ہوتا میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں یہ وہ نشان ہی جسے تلچی اتار دے ہوش میں آتے تو کہتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ سب کچھ مٹ جائے مگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد عربی اللہ کے سچے پیغمبر ہے کہیے سبحان اللہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ میرے بھائیو ہم تھوڑی سی مسکتوں سے گھبر آ جاتے ہیں اور وہ آگ پہ چل کر ایمان پہ قائم رہتے تھے فرق کیا تھا وہ صاحب یقین تھے اور ہمارے دلوں میں یقین کا اجالہ نہیں ہے مسلم گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں مسلم سماج میں رہتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں توپی والد نے خرید کے پہنا دی ہے اس لیے مسلمان ہیں کرتا پاجامہ نانا نانی نے سلوا کے دے دیا ہمیں پتا نہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں میرے بھائیو اگر ایمان کا اجالہ دل میں ہوگا تو سبحان اللہ حضرت بلال تلواروں کے سائے میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب کے دربار میں سر جھکانا نہیں بھولے اگر ایمان کا اجالہ دل میں ہوتا تو ہم لوگ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی پیشانی کو اپنے رب کے دربار میں ضرور خم کرتے ہیں کہیے سبحان اللہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ اس لیے میرے بھائیوں بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے دنیا کے قوتوں کو ہم لوگوں سے الیرجی کیوں ہے الیرجی اسی لیے کہ وہ راستے بدلنا چاہتے وہ منزلوں کو بدلنا چاہتے وہ ہمارے یقین کا سودا کرنا چاہتے مگر اللہ کا فضل ہے کہ اب بھی یقین کا کچھ نہ کچھ اجالہ ہمارے سینے میں ہے یہی اجالہ ان کو کھٹکتا ہے یہی اجالہ انہیں پسند نہیں آتا ہے اس لیے میرے بھائیو ایمان کی حقیقت کو سمجھ لوگے تو کوئی عالم نصیحت کرے کے نہ کرے مگر تمہارا قدم مسجدوں کی طرف ضرور رہتا جائے گا کوئی شیخ تمہیں نصیحت کرے کے نہ کرے مگر صبح اٹھو گے تو ہاتھ میں کلام الہی ضرور آ جائے گا اگر یقین کا اجالہ ہو تو کوئی تمہیں کہے کے نہ کہے مگر تمہاری زبانوں پر نبی کے درود کے نغمے ضرور جالی ہو جائے گا درود شریف پڑھی اللہ اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم اب ذرا یقین والوں کی باتیں سنیں حضرت عمر فاروق دوسرے نمبر کے خلیفہ پہلے خلیفہ حضرت عبوبکر دوسرے خلیفہ حضرت عمر اُس زمانے میں عیسائی کے قبضے میں بیت المقدس تھا آج کل جو یروسلم ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس کے قریب منتقل کر دیا شہر یروسلم میں پہلے تل عبیب میں تھا جو اسرائیل کی راجدانی اب یروسلم میں منتقل کر دیا آج کل بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں حضرت عمر کے زمانے میں عیسائیوں کے قبضے میں تھا حضرت عمر کے حکم سے خالد ابن ولید نے عیسائیوں کے ایک مشہور شہر پہ حملہ کیا چند دنوں کے محاصرے کے بعد اللہ نے کامیابی عطا فرما دی قلعے کا دروازہ کھولا گیا جتنے اس میں عیسائی تھے وہ دھیرے دھیرے شہر کو خالی کر کے باہر جانے لگے حضرت خالد ابن ولید دروازے پہ کرسی لگائے بیٹھے ہیں لوگوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں وہ شہر چھوڑ کر تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جس روز ہماری حکمت ختم ہو جائے گی ہم شہر چھوڑ دیں گے اس لئے ہم لوگ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک ایک ان کا جو مذہبی رہنما ہوتا ہے اسے دیکھا کہ چھولا جھکڑ اٹھائے ہوئے وہ بھی نکل رہے ہیں دروازے سے حضرت خالد نے بولا یا ادھر آؤ قریب گئے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں میں نے قسم کھائی تھی کہ جس روز میرے شہر پر دوسروں کا قبضہ ہو گیا اس روز میں شہر میں نہیں رہوں گا حضرت خالد نے سامان کی تلاشی لی تو ایک زہر کی پوریا ایک کے سامان میں ملی حضرت خالد نے پوچھا یہ کیا ہے کہاں یہ زہر کی پوریا ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ جس روز یہ شہر میرے قبضے سے نکل گیا میں یہ زہر کی پوریا کھا کر اپنی زندگی ختم کر لوں گا حضرت خالد نے زہر کی پوریا لی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر کی پوریا کو زبان پر رکھ کے نگل لیا تھوڑی دیر کے بعد جھر جھری پیدا ہوئی پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے نکلے اور پھر طبیعہ تلکی بحال ہو گئی وہ جو جا رہے تھے مذہبی رہنما بیٹھ گئے کہاں حضور یہ زہر کی پوریا اتنی خطرناک ہے کہ اگر کوئی اسے کھا لے تو دو سے چار منٹ میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا جتنے اس کے جسم کے اہم آزا ہے وہ کٹ کٹ کے گر جائیں گے مگر میں نے آپ کو دیکھا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا اور آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا میرے دل نے فیصلہ کیا کہ جس مذہب کے بسم اللہ میں اتنی طاقت ہو اس مذہب کے قرآن میں کتنی طاقت ہوگی اس مذہب کی نماز میں کتنی طاقت ہوگی اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مجھے شہر چھوڑ کے نہیں جانا مجھے بھی خدا کی کبری آئی کا اعلان کرنا ہے اور مجھے بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر پیغمبر کے غلام کے ساتھ مجھے بھی زندگی گزارنے کہیے زور سے سبحان اللہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ میرے بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو کوئی مٹی کا ڈھیلا دے دے تو کھانا پسند نہ کرے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا کیوں کھا لیا انہیں یقین تھا کہ بندے مومن جب اپنے مالک کا نام لے کر کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو نہ زہر کا اثر ہوتا ہے نہ جادو کا اثر ہوتا ہے اس یقین نے ان کے دلوں کی حالت کو اتنا تبدیل کر دیا تھا کہ نہ انہیں زہر کا خطرہ ہوا نہ انہیں جادو کا خطرہ ہوا اور بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس زہر کو استعمال کر لیا سبحان اللہ اور ہمارا یقین کیا ہے اتنے عورتیں بہنیں یہاں پہ بیٹھیں ہیں جب شادی کا موقع آتا ہے تو سبحان اللہ بیٹے کے ہاتھ میں اتنا بڑا سا بات دیتی ہے کہا یہ کیا ہے امام زامین ہے نہیں یہ ہمارے بیٹے کی حفاظت کریں گے کہیں کہیں تے ہاتھوں میں لال کپڑا تو پیلا کپڑا کہیں کہیں تے ہاتھوں میں وہ کھلی کے اندر دانا چاول ہاتھا رکھ کر اسے ہاتھا سے لیو دیتے ہیں کہ ہم نے اس میں توفان و فان فند بند کر دیا کہیں کہیں اس سے بھی خراب رسم ہے جب بچہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو ادھر سوئی کہے کو سوئی لٹکا دوں گا تو میرا بچہ سرک چھت رہے گا جادو ٹونا کا اثر نہیں ہوگا جب بیٹا سسرال کے لیے قدم نکالتا ہے تو ماں سمجھاتی ہے بیٹا کچھ بھی کھانے کو دے مت کھانا کہیں تم کو دم کر کے نہ کھلا دے کہیں پڑھوا کے نہ کھلا دے کہیں تم سسرال بھگت نہ ہو جاؤ ایسا نہ ہو جاؤ کہ میرے ہاں سے نکل جاؤ اس لیے بیٹا کچھ بھی کھانے کو دیکھانا مت مت ورنہ کہیں تمہارے اوپر اثر نہ ہو جائے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس قوم کو اللہ نے بسم اللہ عطا فرمایا ہو اس قوم کا بھروسہ امام زامین کے اوپر ہے جس قوم کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہو اس قوم کی بیٹیوں کو بھروسہ لال کپڑے پر ہے اس قوم کی بیٹیوں کو بھروسہ سوئی کے دھاگے پر ہے اس قوم کی بیٹیوں کا بھروسہ ترہ ترہ کی مرسومات پر ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میری قوم کی بہنوں اپنے پیغمبر کے اس عرشات پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے آقا فرماتے ہیں جس سامان اور جس سی پر آیت القرصی پر دیا جائے وہ جان بھی اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے اور وہ مال بھی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں سکھاتے گھر سے نکلو تو آیت القرصی پڑھ کے جسم پہ دم کر لیا کرو کوئی چیز کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو سفر پہ نکلنا ہو آیت القرصی پڑھ کے دم کر لیا کرو اگر ہمیں قرآن پہ یقین ہوتا تو ہم نے یہ سوئی دھاگہ بادنا بند کر دیا ہوتا امام ساملت کھانا بند کر دیا ہوتا سوئی دھاگے اماموں میں لگانا ہم نے بند کر دیا ہوتا یقین کی کمزوری ہے کہ آج ہم اپنی اصل دولت پہ بھروسہ نہ کر کے غیروں کی دولت پہ بھروسہ کیا کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی مشہور عدیس ہے کرونا کا موسم ہے مائیں یہ سمجھاتی ہیں بیٹوں کو بیٹا گھر سے جا رہے ہو تو ناک ضرور چھپا کے رکھنا کسی سے ہاں ٹچ مت کرنا کسی کے پاس مت میٹھنا ڈاکٹر بھی سمجھاتے ہیں حکومت بھی سمجھاتی ہے پاس پڑوس کے لوگ بھی سمجھاتے ہیں سورت چھت رہنا کاش ہماری بہنوں نے اپنے بیٹوں کو آیت کرسی پڑھنا سکھا دیا ہوتا تو سبحان اللہ وہ دنیا کی نظرِ بد سے بھی محفوظ رہتے بلاؤں سے بھی محفوظ رہتے جراسیم اور وباؤں کے حملے سے بھی محفوظ رہتے گھر سے آئے اور تلکرسی پڑھ کے نکلتے تو اللہ کی حفاظت میں نکلتے اور لوٹ کر اللہ کی حفاظت میں اپنے گھر بسے حد ضرور واپس آتے سبحان اللہ اور میرے بھائیو حدیثوں کی کئی کٹیگری ہے مگر سبحان اللہ بخاری کی حدیث یہ قرآن کے بعد سب سے ہائی کوالیٹی کی حدیث ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے بخاری کی جو عشر کا سامان آتا تھا زکاة اصول ہوتا ہے زکاة اصول کرتے ہیں ویسے ہی جانوروں میں عشر اصول ہوتا تھا عشر میں اونٹ اصول ہو کر آئے خجور آئی غلے آئے تو ایک صحابی کو لگایا گیا تھا کیا پراتور جاگ کر اس کی حفاظت کریں تاکہ کوئی سے چوری نہ کر لے سبحان اللہ شام کا وقت ہوا ایک انسان کو دیکھا تھیلہ لے کے آیا اور اس نے جلدی جلدی تھیلے میں خجور بھرنا شروع کی صحابی پہنچے ہاتھ پکڑا اس کا کہا تم چوری کرتے ہوشن کا سامان کل میں تمہیں پیغمبر کی خدمت میں پیش کروں گا تمہارا ہاتھ کٹوا ہوں گا کہا بہت غریب آدمی ہوں بال بچے والا آدمی ہوں چھوڑ دیجئے دوبارہ چوری نہیں کروں گا صحابی نے چھوڑ دیئے دوسری رات آئی پھر وہ آتھم تھے پھر تھیلے میں خجور چوری کرنے لگے صحابی نے پھر ہاتھ پکڑا کہا آج میں نہیں چھوڑوں گا ضرور نبی کی خدمت میں پیش کر کے تم کو سزا دلواؤں گا کہا آج آخری بار میں معافی چاہتا ہوں چھوڑ دیجئے اب میں چوری نہیں کروں گا تیسری رات آئی پھر آگے صحابی نے پکڑا کہا تین راتوں سے تم دھوکہ دے رہے روز کہتے ہو کہ نہیں آؤں گا آ جاتے ہو آج میں تمہیں نبی کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا اس نے کہا ایسا ہے اگر آج چھوڑ دیجئے تو بہت اچھی بات بتاؤں گا کہا کہا اس نے کہا کہ یہ رات بھر جو جاگ جاگ کر آپ اپنی نید خراب کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں آیت کرسی پڑھ کے اس پہ دم کر دیجئے صبح تک یہ غلہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا صبح کو پڑھ کے دم کر دیجئے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا یہ رات بھر جو نید آپ کی ضائع ہوتی ہے جب آپ کے پاس آیت القرصی ہے تو اس پریشانی کو اٹھانے کی کیا حاجت ہے سمجھ رہے صبح میں مسجد نبی میں صحابی گئے نماز پڑھنے سبحان اللہ نماز پڑھ کے پیغمبر مہر آپ کے پاس بیٹھے صحابی گھیر لیتے تھے کنارے کنارے سے صحابی نے کہا حضور تین دنوں سے ایک چور آتا ہے جو غلہ چوری کرتا ہے میں پکڑتا ہوں اور اپنی غربت کی دعائی دے کے ہاں چھوڑا لیتا ہے حضور کل اس نے ایسی ایسی بات کہی کہ آیت القرصی پڑھ کے دم کر دو تو جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی حضور مسکرہ پڑے فرمایا تھا تو شہسان مگر جو بات اس نے کہی تھی وہ بات اس نے سچی کہی تھی جس آمان یا جس جان کے اوپر آیت القرصی پڑھ دی جاتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جان اور اس مال کی حفاظت کیا گیا تھے کہیے سبحان اللہ تو جس قوم کے پاس آیت القرصی ہو اگر اس قوم کا بھروسہ امام زامن پر ہے اگر اس قوم کا بھروسہ پیلے ہرے دھاگوں پر ہے اگر اس قوم کا بھروسہ سوئی پر ہے اگر اس قوم کا بھروسہ کاجل پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین کی صحیح روشنی ان کے سینوں تک نہیں پہنچائی ہے اگر ہم نے دین کا اجالہ پہنچایا ہے تو بیٹا گھر سے قدم نکالتا ماہ یا تلقرصی پڑھ کے پورے جسم پہ دم کر دیتی بیٹا اللہ کی حفاظت میں جاؤ بیٹا اللہ کی حفاظت میں لوٹو جب اللہ نے سورک چھاچی اتنی عظیم دولت ہمیں دے دی ہے تو پھر چھوٹی موٹی چیزوں پر بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت کہیے سبحان اللہ میرے بھائیوں آج کل شیطانوں کے حملے بڑھ گئے بڑھ گئے ہیں مردوں میں بھی شیطان کا حملہ بڑھ گیا ہے اور عورتوں میں بھی بڑھ گیا ہے چونکہ ہماری بیٹیوں پر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو پاکی کے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے شیطان فرشتے ان کے قریب نہیں آتے ہیں سورک چھا والے شیطے ظاہر ہے کہ حفاظت کرنے والے فرشتے جب قریب نہیں آتے ہیں تو شیطان کا اٹھے کھوتا ہے باتروم یہ شیطانوں کی پسندیدہ جگہ اعوذ باللہ پڑھ کے ہم اندر نہیں گئے تو شیطان کا اٹھے کھوتا ہے باتروم میں ہماری بیٹیوں پر اس لیے عورتوں کے اندر شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں ہماری بیٹیاں زیادہ پریشان ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی اولاد کی پیدائش نہیں ہوتی کبھی پیدائش ہونے سے پہلے ہی ہمارے بچے ضائع ہو جاتے ہیں ایک مرید پہنچے اللہ حضرت کے پاس کہا حضور میرے بیٹے نہیں بچے نہیں ہوتے دو مہینے تین مہینے استقرار پاتے ہیں پھر ہمارا بچہ ضائع ہو جاتا ہے حضور کوئی دعا یرشاد فرمائیں کہ میرے گھر میں بچوں کی پیدائی سو اور اللہ تعالی میرے گھر کو بچوں کے گنچوں سے آباد فرماتے ہیں سبحان اللہ آلہ حضرت نے سوئی والا نقش لکھے دیا ایک چراغ لکھے دیا اور فرمایا کہ اپنی اہلیہ سے کہیے کہ سات بار آیت القرصی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کرے اور پورے جسم پہ پھیر لیں جب سام کو سونے جائے سات بار آیت القرصی پڑھ کے چہرے پہ دم کرے پورے جسم پہ پھیر لیں صبح کو پڑھے گی تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گی اور آگے فرمایا کہ آپ کی اہلیہ جب باقی کی حالت میں ہو تب بھی اسے کہیے کہ پڑھے اور پاکی کی حالت نہ ہو تب بھی پڑھے البتہ جب پاک ہو تو قرآن پڑھنے کی نیت سے پڑھے اور جب پاک نہ ہو تو دعا پڑھنے کی نیت سے پڑھے مگر کسی بھی حال میں آیت القرصی پڑھنا نہ چھوڑے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں بچوں کی پیدائی ضرور ہو جائے گا کہیے سبحان اللہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو واتزیور نیم باد میں سکھلانا یہ پہلے سکھلاؤ کہ بیٹی کچھ کھانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا اپنے بچوں کو یہ باد میں سکھلانا کہ اگر کم سے کوئی والد کا فون نمبر پوچھے تو یہ یہ بتانا پہلے یہ بتاؤ کہ بیٹے جب تم بات روم میں قدم رکھنا تو یہ پڑھ کے قدم رکھنا اعوذ باللہ من الخبز والخبائس مطلب کیا ہے کہ میں پروش شیطانوں سے بھی اللہ کی پناہ ماختا ہوں اور مہیلہ شیطانوں سے بھی میں اللہ کی پناہ ماختا ہوں یہ شبد کہہ کے اگر ہماری بچی قدم رکھے گی تو شیطان جنات آسیب کا کوئی اثر نہ ہمارے بچوں پہ ہو سکے گا نہ بچیوں پہ ہو سکے گا سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلا سرکھا کی گارنٹی بسم اللہ شریف ہے کھاؤ پیو تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ پیو دوسری سرکھا کی گارنٹی اعوذ باللہ من الخبز والخبائس ہے بات رو میں جانا ہے تو یہ کہہ کے قدم رکھو مالک میں اب خطرے کی جگہ پہ جا رہی ہوں جو پروش شیطان ہوتے ہیں میں ان سے بھی تیری پناہ ماختا ہوں جو مہیلہ شیطانیں ہوتی ہیں میں ان سے بھی تیری پناہ ماختا ہوں جب یہ شبد کہہ کے ہم اندر قدم رکھیں گے تو اگر شیطان اندر ہوگا بھی تو ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کے قریب آنے کی اس کو ہمت نہ ہو سکے سمجھ رہے ہیں تو سرکھا نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکھا نمبر دو اعوذ باللہ من الخبز والخبائس اور سرکھا کی جو سب سے مضبوط چیز ہے وہ کیا بچیوں کو بیٹوں کو آیت القرصی سکھائیے بیٹا صبح کو اٹھے آیت القرصی پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیں شام کو سونے کا وقت ہو سات بار پڑھ کر پورے جسم پہ پھیر لیں یہ ہمارا لائف انسورنچ ہے اگر کرونا کے اس موسم میں ہم نے اپنے بچوں کو آیت القرصی پڑھنا سکھا دیا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو کرونا جیسی خطرناک بیماریوں سے بھی ضرور محفوظ رکھے کہیے سبحان اللہ تو جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی چراب جلاو تو روشنی ہو کہیے سبحان اللہ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا اور آپ سے زیادہ اپنی بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ رات کے چار بچ گئے مگر اب بھی وہ دین کی باتیں سیکھنے کے لئے بیٹھی ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تداروس العلم سات من اللہ خیر منہ آئے رات کے تھوڑے سے حصے میں دین کی باتیں سیکھنا یہ رات بھر عبادت کرنے سے زیادہ افضل کام کہیے سبحان اللہ یہ تو ہماری بہنوں کے لئے سبق ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو تونہ سے حفاظت اعوذ باللہ من الخمس والخبائس شیطان جو بات روم میں رہتا ہے اس سے حفاظت اور سات بار آیت القرصی صبح میں اور سات بار آیت القرصی شام میں یہ ریگلل حفاظت کا ذریعہ ہے جو اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا اب مردوں کے لئے سبق بس دو منٹ میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کتابوں سے حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی کے لئے اللہ نے ہم سب کو جمعہ کا دین اتا فرمایا سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ اسپیشل آفر ہوتا ہے عام دنوں میں اگر کسی نے کی پر سونے کی ملی تو جمعہ کے دن دس گناہ عجر و سواب بڑھا دیا جاتا ہے وہی کام عام دنوں میں ہو تو سونے کی اور وہی کام جمعہ کے دن کرو تو ایک ہزار نہیں کی کہیے سبحان اللہ تو حدیثوں میں ہے حدیثوں کے مضمون سے ثابت ہے کہ ہفتے بھر کی نیکیوں کی معافی کے لئے اللہ نے جمعہ کا دن ہمیں اتا فرمایا اور سال بھر کے گناہوں کی معافی کے لئے اللہ نے ہم کو رمضان اتا فرمایا کہیے سبحان اللہ آنے والا ہے رمضان چودہ اپریل سے شروع ہونے والا ابھی سے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے تیاری شروع کر لی ہوگی کچھ ٹبلیٹ ادھر کچھ ٹبلیٹ ادھر صبح اٹھیں گے پان کھاتے ہوئے گزریں گے کہیں اگر نظر پڑ گئی حاجی علم صاحب کی کہا بیٹا پان کھا کے گھوم رہا ہو چچا یہ جو دواء تھوڑی سی چل رہی ہے کیا کرو اس کی مجبوری میں روزہ نہیں رکھ پا رہا میرے بھائیوں آقا فرماتے ہیں سوموں تصریفوں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے آقا فرماتے ہیں حج کرو خنی ہو جاؤ گے حج کرو مالوار ہو جاؤ گے سبحان اللہ میرے بائیوں رزق کی جو کمی ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے جب کوئی انسان گنبد خضرہ دیکھ لیتا ہے تو اللہ پاک اپنے کرم سے گناہوں کے دھبے مٹا دیتا ہے جب کوئی بندہ مومن خانہ کعبہ کا تواف کر لیتا ہے تو رحمتِ الٰہی کی بارشوں سے اس کا وجود گناہوں کے دھبوں سے محفوظ ہو جاتا ہے رزق کی کمی گناہوں کے سبب تھی جب جناہ کے دھبے ہٹتے ہیں تو اللہ تعالی رزق کے دروازے اس کے لیے کچھ آدھا کر دیتا ہے کہیے سبحان اللہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے حج کرو مولدار ہو جاؤ گے تو پیغمبر نے مزکا دیا کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائے یہ کیا ہے یقین کی کمی ہے پیغمبر کے ارشادات پر بھروسے کی کمی ہے اس سلسلے میں ہمیں اپنی بہنوں سے شکایت نہیں الحمدللہ وہ ہماری امید سے زیادہ روزہ رکھتی ہیں شکایت ہمیں اپنے نوجوانوں سے آپ روزہ رکھو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سال پھر کے گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں اللہ تعالی نے رمضان عطا فرمایا جمعہ کا دن ہے پیغمبر خطبہ کے لیے ممبر پہ قدم رکھ رہے ہیں پہلا قدم رکھا اور فرمایا آمین پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا فرمایا آمین پھر تیسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین اب کوئی دعا کرنے والا ہے نہیں اور پیغمبر آمین کہہ رہے نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور اس آمین کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا پہلے زینے پر تو حضرتِ جبریلِ امین نے دعا کی ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ ملے مگر ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت کا حق دار نہیں ہوا ہلاک ہو جائے ایسا انسان تو میں نے کہا آمین دعا ہے جبریل کی اور آمین ہے پیغمبر کی اس دعا کے رد ہونے کا کچھ ربا ہو سکتا نہیں ہلاک ہو جائے وہ نوجوان جسے ماں باپ ملے مگر ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت کا حق دار نہ ہوا پیغمبر نے دوسرے زینے پر قدم رکھا حضرتِ جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ انسان جسے اللہ نے رمضان دیا مگر رمضان کے روزے رکھ کر اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرائی ہلاک ہو جائے ایسا انسان تو پیغمبر نے فرمایا آمین کیا سمجھے آپ اگر آج جیو کافر چار سو نینانوے کا ہے اور پیپر میں چھپ جائے کہ دو سو نینانوے میں چار مہینے نیٹ فری رہے گا تو لائن لگ جائے گی ریچارج کرانے والوں ہے نہ ایسا پانچ سو کی جگہ دو سو نینانوے لائن لگ جائے گی لوگ ماں باپ کو پریشان کریں گے جیو کافر آیا جیو کافر آیا سبحان اللہ مگر اللہ کا اتنا عظیم آفر ایک روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے تمہارے لئے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے تمہارے لئے موت کو آسان فرما دیتا ہے کروڑوں نیکیوں کافر جس مہینے میں اللہ پاک کی طرف سے ہے وہ مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ دواج جیب میں لے کے گھونتے رہتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں حضرت روزہ کے اسے رکھے سمجھ رہے ہیں اس لئے ڈاکٹر اقبال کا وہ شیر بہت برمحل ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمتن میں ہوں موجود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو کہیے سبحان اللہ اس لئے میرے نوجوانوں ہفتے بھر کی گناہوں کے لئے گناہوں کی معافی کے لئے اللہ نے ہم سب کو جمعہ کا دین اطاف فرمایا اور سال بھر کے گناہوں کی معافی کے لئے اللہ نے ہم سب کو رمضان کا مہینہ اطاف فرمایا اور آخری جملہ کہہ دوں کہ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لئے اللہ تعالیٰ نے حج اطاف فرمایا کہیے سبحان اللہ اور دور سے کہیے سبحان اللہ ہفتے بھر کے گناہ معاف کرانے ہو رب سے تو جمعہ کا دن اچھے طریقے سے گزارو زندگی سال بھر کا گناہ معاف کرانا ہو اپنے مالک سے تو رمضان کا مہینہ اچھی طرح گزارو اور اگر زندگی بھر کا گناہ معاف کرانا ہو اور اللہ سہولت دے تو گمبد خضرہ کا جلوہ ایک بار ضرور اپنی نگاہوں سے دیکھو کہیے سبحان اللہ لیکن اتنے بھائی بیٹھے ہیں ہماری اتنی بہنیں بیٹھے ہیں ان کو لگ رہا ہوگا کہ مفتی صاحب نے تم مالداروں کو نسخہ دے دی کہ ساتھ زندگی بھر کا گناہ معاف کرانا ہو تو اپنے مالک کے دروازے کرم پر جا کے حج کر لو حاضر ہو جاؤ زندگی بھر کا گناہ رب معاف فرما دیتا ہے مگر ہم غریب لوگ کیسے حج کریں ہم غریب لوگ کیسے گناہ معاف کروائیں سبحان اللہ بہت آسان نسخہ ہے اور نوجوانوں کے لئے خاص طور سے میری گزارش ہے آقا فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ اسے حج نفل کا سبا بتا فرماتا ہے سبحان اللہ حضور سے کہیے سبحان اللہ صحابی نے کہا حضور ماں باپ کے چہرے کو تو ہم کئی بار دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں کئی حج کا سبا بتا فرما سکتا ہے کہیے سبحان اللہ اس لئے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یہ آسر ان کے ہاں سے نکل گیا مگر جن کے ماں باپ زندہ ہوں نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں کبھی باپ سوئے ہوئے ہو آ جاؤ پہتانے کی طرف بیٹھ جاؤ پاؤں دو منٹ دبالو سر تھوڑا سا دبادو دس بار بیس بار باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو روزانہ بھی سچ کا سواب اللہ رب العزت تمہیں عطا فرماتا جائے گا کہیے سبحان اللہ کبھی ماں کی چار پائی پہ بیٹھ جاؤ ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ محبت کی دو بولی بول لو خیر خبر لے لو خیریت پوچھ لو تھوڑا سا پاؤں ہاتھ دبادو اور کہو امی کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریے گا پاؤں دباتے جاؤ اور ماں کے چہرے کو محبت سے دکتے جاؤ نظر ہٹاؤ پھر محبت سے دکتے جاؤ سو بار دیکھتے جاؤ گے تو اللہ روزانہ سو حج کا سواب آپ کے دامن میں عطا فرماتا جائے گا کہیے سبحان اللہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ بیوی کا چہرہ روز دیکھو گے سو بار تو حج کا سواب نہیں ملے بیٹی کا چہرہ سو بار دیکھو گے تو حج کا سواب نہیں ملے گا وہ ان کا حق تمہارے اوپر ہے اس لیے خدمت ان کی بھی کرو خدا کا نام لے کر تمہارے بھروسے وہ تمہارے گھر آئیے اپنا بطن چھوڑا اپنے ماں باپ کو چھوڑا اپنے سہلیوں کو چھوڑا اپنے پڑوسیوں کی محبتوں کی چھاؤں کو چھوڑا تمہارے نام پہ چھوڑا تو اگر تم ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا اس لیے کہ فالت اور پرورش اپنی بیویوں کی بیٹیوں کی کرو مگر حج کی جو بشارت ہے وہ بیویوں کے چہرے پہ نہیں ہے ماں کا چہرہ تک ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حج نفل کا سواب بتا فرماتا جائے گا کہیے سبحان اللہ چلتے چلتے میں آپ سے حرص کرنا چاہتا ہوں مگر ہمارے دلوں میں یقین کا اجالہ کم ہے اس لیے نہ جمعہ کے دن ہم نیکیوں کا کوئی زیادہ احتمام کرتے ہیں نہ رمضان کے مہینے میں ہمارے دلوں میں قرآن کی تلاوت کا کوئی بہت شوق پیدا ہوتا ہے نہ ہم حج کی قرط تیاری کرتے ہیں نہ ماں باپ کے قدم کے تلے بیٹھ کر ماں باپ کے چہرے کو محبت سے تکتے ہیں نوجوانوں جب تلک ماں باپ زندہ ہیں یہ آفر تمہارے لیے ہیں ہزار بار دیکھتے جاؤ ماں باپ کے چہرے کو اور ہزار حج نفل کا ثباب اپنے دامن میں اپنے رب کی رحمتوں سے جمع کرتے جاؤ کہیے سبحان اللہ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تُو نے وہی جراب جلاؤ تو روشنی ہوں سبق پھر پڑھ 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 صداقت کا عدالت کا سجاعت کا لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا اور قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے انہی جملوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں چار ساڑے چار بجنے والے ہیں یہ وقت قبولیت کا وقت ہے حدیث شریف میں ہے کہ جب رات کا آخری تہائی آتا ہے تو اللہ تعالی آسمانِ دنیا کی طرف تجلی فرماتا سمجھ رہے ہیں دنیا کا کوئی گوشہ اللہ کی توجہ سے الگ نہیں ہے ایک درخ کا پتہ بھی گرتا ہے تو خدا کی علم میں ہے بارش کا ایک خطرہ بھی ٹپکتا ہے تو خدا کی علم میں ہے ساری کائنات خدا کی علم میں ہے مگر خدا کے خصوصی کرم کا اتھارہ کرتے ہوئے آقا فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری تہائی شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی آسمانِ دنیا کی طرف خصوصی تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں ہے کوئی رزق ماغنے والا جس سے میں رزق دے دوں ہے کوئی شفا ماغنے والا جس سے میں شفا دے دوں میرے بھائیو عام طور سے تو سائل آواز لگاتے ہیں دروازے سے گزرتے ہوئے ہے کوئی دینے والا جو دس روپے دے دے ہے کوئی دینے والا جو مجھے ایک کپڑا دے دے عام طور سے ماغنے والے آواز لگاتے ہیں دینے والے کی مرضی ہوتی ہے تو دیتا ہے مرضی نہیں ہوتی ہے تو نہیں دیتا ہو نا ایسا ہے نا مگر سبحان اللہ ہمارے حسرت بھائی اپنے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہیں ہے کوئی مجھ سے لینے والا اب اگر کوئی ماغنے والا پہنچ گیا تو حسرت بھائی کہیں گے نہیں نہیں ملے گا تم کو جاؤ بعد میں آنا بولیں گے سب بولیے یہ ہمارے مہدی حسن صاحب ہے اگر یہ اپنے دروازے پہ ایک کلو چاول لے کے کھڑے ہو جائے کہا ہے کوئی چاول لینے والا ایک پہنچ گیا فقیر کہا میں ہو یہ کہیں گے کہ نہیں 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 تم کو نہیں دوں گا بعد میں آنا دینے والا جب پکارتا ہے تو ماغنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوتا تا ہے سبحان اللہ انسان کسی سے بولائے تو خالی ہاتھ نہیں لوتا تا ہے دنیا کا سخی کسی کو بولائے خالی ہاتھ نہیں لوتا تا ہے تو جس نے مہدی حسن صاحب کو زندگی دی زندگی دینے والا بولا رہا ہے جس نے حسن صاحب کو ایمان دیا ایمان دینے والا بولا رہا ہے ہے کوئی رزق ماغنے والا جسے میں رزق دے دوں ہے کوئی مغفرت ماغنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں ہے کوئی شفا ماغنے والا میں جسے بیماری سے شفا دے دوں تو جب کریم خود ہی آمادہ کرم ہو تو اس وقت اگر کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو کریم اپنے دروازہ کرم سے اس سائل کو خالی نہیں لوتایا گا کہیے زور سے سبحان اللہ اس لیے میرے بھائیو رات جلدی سو نو بجے دس بجے ہوتے ہوتے سو جاؤ دو بجے تین بجے آنکھ کھلے ایسا نہ ہو کہ وارڈ شپ اسٹیٹس چیک کر کے پھر سو جاؤ نہیں اٹھو اللہ توفیق دے تو وضو کرو اللہ توفیق دے تو مسلح بیچھاؤ اور دو رکعت ہی سہی دس منٹ ہی سہی مگر اپنے رب کے دروازہ کرم پہ کھڑے ہو کر اپنی پیشانی جھکا دو کہو مولا ہاں ہاں مجھے رزق چاہیے تو مجھے رزق دے دے میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے رب تو پہلے ہی سیندہ فرما رہا تھا بندہ پہن ہاتھ پھیلا دے گا تو اس لمحے کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی کہیے سبحان اللہ سور سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جنید بغدادی غوث آزم کے ماموں غالباً سید تائفہ کہا جاتا ہے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہا حضور کیا حال رہا حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ذات تلکل عبارات وفنیت تلکل اشارات وما نفعنا وہ لچے دار گفتگو سب ختم ہو گئے اشارے کے نائے سب ختم ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں وہی چھوٹی چھوٹی رکعت کام آئی جو رات کے آخری حصے میں ہم پڑھا کرتے تھے کہیے سبحان اللہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ میرے بھائیو اس دور میں اور ماضی قریب کے بزرگوں میں ایک نام میں پوری قوت سے اور ذمہ داری سے لے سکتا ہوں وہ نام حضور حافظ مل لگتا ہے چالیس سال تک نہ کبھی کھر رہتے ہوئے تحجد کی نماز قضا ہوئی نہ کبھی سفر میں رہتے ہوئے تحجد کی نماز قضا ہوئی کہیے سبحان اللہ ایسی عظیم ذات گھر پہ رہتے ہوئے پنجگانہ نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو پاتی اور وہ ذات وہ تھی کہ نہ سفر میں تحجد کی نماز قضا ہوتی تھی نہ کبھی حضر میں تحجد کی نماز قضا ہوتی تھی سبحان اللہ اس عظیم ذات کے اخلاق و کردار کا آئینہ دار شخص اور شخصیت اگر ہمارے بیچ میں کوئی ہے تو اسے فیضان حضور حافظ ملت حضور نصیر ملت کہا جاتا تھا کہیے سبحان اللہ حج کے لئے جانے لگے حضور حافظ ملت لوگ کہتے حضور واپس کب آئیے گا ارشاد فرماتے عبدالعزیز نے آج تک جو بھی سفر کیا ہے جانے کا بھی وقت مقرر ہوتا تھا آنے کا بھی وقت مقرر ہوتا تھا مگر اس سفر میں یہ سفر مدینہ ہے میں نے جانے کا وقت مقرر کیا ہے مگر واپسی کا میں نے وقت مقرر نہیں کیا اگر حضور اپنے کرم سے واپس فرما دے تو ان کا کرم ہے اور اگر اپنے قدموں میں دوگر زمین دے دے تو ان کی مہروانی ہے کہیے سبحان اللہ لوگ خبر آ جاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور حافظ ملت مدینہ میں ہی رہ جائیں کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور حافظ ملت کی آخری آرامگاہ مدینہ ہی ہوگی کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہمارے بیچ نہیں لوٹیں گے سبحان اللہ جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہا حضور آپ نے الجامت الاشرفیہ کا منصوبہ شروع کیا ہے یہ عظیم منصوبہ اگر آپ نہیں آئے تو ادھورہ رہ جائے گا جب لوگ بہت زیادہ پریشانی ظاہر کرتے تو ارشاد فرماتے مجھے میں نے واپسی کا کوئی ارادہ نہیں کیا اگر حضور واپس فرما دے تو ان کی مہربانی مگر مجھے حضور کے کرم سے امید ہے کہ وہ ضرور واپس فرمائیں گے کیونکہ ابھی مولوی نصیر الدین کی تربیت کا کام باقی ہے اس کی تربیت کے لیے مجھے امید ہے کہ میرے آقا ہندوستان مجھے ضرور واپس کریں کہیے سبحان اللہ زور سے کہیے سبحان اللہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ اس لیے میرے بھائیو یہ حافظ ملت کی امانت ہے یہ حضور صدر شریعت کی امانت ہے یہ حضور عالی حضرت کے علمی یاددار ہیں یہ حضور تاج شریعہ کا فیزان نظر ہیں یہ بزرگوں کی امانتوں کے سچے وارث ہیں پتہ نہیں کب تک وہ ہمارے بیچ میں ہیں اس لیے ناقدری نہ کرو ان کی عظمتیں دیکھنی ہو تو بھدرہ کوریس آ جا کے دیکھو ان کی عظمتیں دیکھنی ہے تو بمبئی جا کے دیکھو عظمتیں دیکھنی ہے بھدو ہی جا کے دیکھو ان کی ناقدری نہ کرو اللہ نے بزرگوں کی نشانی کے طور پر ایک ساتھ ہم سب کو عطا فرمایا ہے جب جلک ہمارے بیچ میں ہے جلو کو اپنے دامن میں سمیت کر اپنے ایمان و یقین کی دنیا کو آباد کر لو مولانا عاصف رضا صحیفی نے دو سال پہلے اسی ایک سے کہا تھا کہ لوگو حضور نصیر ملت کو جی بھر کے دیکھ لو آنے والے زمانے میں تم کہو گے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میری نگاہوں نے حضور نصیر ملت کو دیکھا کہیے زور سے سبحان اللہ یہ ٹائم حضور نصیر ملت کی دعاوں کا تھا انہیں کی دعاوں پر یہ مجلس اقتطام پذیر ہوتی تھی مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں انہیں کسی دعوت میں ڈالٹین گنج یا لاتحار تشیف لے جانا تھا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاوں کا فیضان اس مجلس میں ہے ہم سب پر ہے ہمارے ممبرانوں ارکان اور ذمہ داروں پر ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے میں نے نصیحت کی جو باتیں عرض کی ہیں اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے کچھ دشواریاں میرے ساتھ ہیں آپ سب دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ پاک کچھ دشواری سے میری حفاظت فرمائے اور میں دینِ متین کی خدمتیں اسی انداز میں انجام دیتا رہوں اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ مالک موسیقی